حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کی حالت میں پیاری حدیثیں سنیئے رات کی حالت میں باہر ٹہلنے کے لئے نکلے آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں پہلے دیکھ کے نہیں گئے ایسے ٹہلنے کے لئے گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پایا فرمانے نے کہا یا رسول اللہ پیچھے سے آواز دیئے پھر اپنے آپ میں رک گئے آواز دیئے اپنے آپ میں رک گئے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے بولتو شاید انہوں پسند نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا بھی ان کے ساتھ آئے کوئی مرحلہ پیش آیا ہوں گا تو مجھے دل صبر نہیں ہوئی میں نے نبی کو اکیلہ چھوڑنے کے لئے میں چاندنی کی روشنی میں آگے آگے بڑھتا چلا گیا میری خدمے کوئی آواز کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کون ہے میں کہنے لگا ابو ذر اے ابو ذر تو ادھرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذرہ کو بلائے ساتھ میں بٹھائے ہو تھوڑی دیر چلنے کے لئے نکلے دونوں ملکہ چلتے ہیں اب ہمارے دوستہ ایک دوستہ چلتے نہیں ایک جگہ ایسا آیا جہاں پہ پتھر بکھرے ہوئے تھے وہاں پہ ابو ذرہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو ذرہ تو یہاں پہ رک جا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھرے لی ہرہ کی زمین پہ چلے گئے یعنی کالے پتھروں والی زمین پہ چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ میرے آنکھوں سے اوجل ہو گئے میرے نبی میرے آنکھوں سے اوجل ہو گئے یعنی اتنی دور چلے گئے پھر میں نے آواز سنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے آواز آ رہی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو میں نے سنا اور میں نے کیا سنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے چوری کرے تو بھی زنا کرے تو بھی کیا فرما رہے تھے چوری کرے گا تو بھی زنا کرے گا تو بھی تین مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے سنا مجھ سے رہا نہیں گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں پوچھ بیٹھا یا رسول اللہ آپ وہاں پہ کچھ گفتگو کر رہے تھے آپ کے ساتھ کون تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر تم نے سنا وہ جبرائیل تھا سبحان اللہ وہ جبرائیل تھا اور کہہ رہا تھا مجھ سے اے میرے نبی آپ اپنی امت کو خوشقبری سناو کیا تھی خوشقبری آپ کے امت میں سے کوئی اس حالت میں مرے گا جو کسی کے ساتھ اللہ کو شرک نہیں کیا ہو وہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ آپ کے امت کو خوشقبری سناو کہ کوئی آپ کا امتی اس حالت میں مرے گا کہ وہ کسی کو اللہ کے ذات میں شرک نہیں کیا ہو تو وہ جنت میں جائیں گا تو میں نے جب جواب میں کہا چوری کرے تو بھی زنا کرے تو بھی میں نے تین مرتبہ پوچھا جبرائیل نے کہا تین مرتبہ جی ہاں اور تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صرف وہیں نہیں بلکہ شرابی پیا تو بھی جنت میں جائے گا سبحان اللہ شرط کیا ہے اب آخری کی بات کو کٹ کر کے جابر بولتے ہیں شرابی پیا تو جنت میں جائے گا اب بدنامی شروع ہے ہاں سے دیکھو بے بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں آجے بردر آ جاتے ہیں سسٹر آ جاتے ہیں یہ برادر یا سسٹر دین کو بگاڑ کے رکھ دیئے بول کے بول لیتے لوگا حدیث کیا تھی اگرچہ کوئی شخص اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ دنیا میں اللہ کے ذات میں شرک نہیں کیا ہو تو وہ جنت میں جائیں گا بھلا ہی اس نے چوری کی ہو بھلا ہی اس نے زنا کیا ہو بھلا ہی اس نے شراب پی ہو بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت کیا سنائی جاتی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا آخر کار دریئے اس رب سے بس اپنے آمال کو اس رب کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے جو ہے اپنے آمال کو رب کے سامنے رکھ کر اپنے آمال کو گزاریے انشاءاللہ جنتی ہوں گے آپ سے کبھی کبھی کبر نمازیں چلے جائیں گے آپ سے کبھی کبر زکاةیں چھوڑ جائیں گے کبھی کبر نماز روزیں چلے جائیں گے کبھی استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کر پائیں گے کوچھ بھی کر لو اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھو کہ اللہ اکیلا ہم سب کا مالک ہیں اللہ بیڑا پار کر آئے گا بول کے سمجھو انشاءاللہ آپ کو وہ حق ملے گا اللہ بیڑا پار آئے گا